موسیقی ایک کے بعد کوئیت میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کے ایمپلائیز جو ہے اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ایمپلائیز کی شورٹ ایزی کمپنیز میں ہو چکی تھی دوستوں اسی شورٹ ایزی کی وجہ سے کوئیت آئل کمپنی بھی فی الحال جھوج رہی ہے کوئیت آئل کمپنی کے سی ای او ہیں چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ہیں امادل سلطان انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہے ڈیریکٹریٹ جنرل آف سیویل ایوییشن کے ڈیریکٹر یوسف الفوزان کو کہ مہربانی کر کے وہ چار ہزار چوون ایمپلائیز جو کوئیت آئل کمپنی میں کام کرتے تھے نون کوئیتی کانٹیکٹرز کے لیے وہ اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں ان کو واپس کوئیت بلایا جا سکے تاکہ جو فی الحال کمپنی میں بہت ایمپورٹنٹ آپریشنز ہیں وائٹل آپریشنز ہیں جو کمپنی میں اس وقت رکے ہوئے ہیں ال سیاسا ڈیلی کو انہوں نے بتایا ہے تو انہوں نے یہ ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ مہربانی کر کے چار ہزار چوون ایمپلائیز جو پرواسی لوگ ہیں جو اجنبی لوگ ہیں ان کو واپس کوئیت بلا لیا جائے چاہے وہ بھلے ہی بینڈ کانٹریز سے ہوں لیکن ان کو بلا لیا جائے تاکہ کمپنی کے جو ایمپورٹنٹ آپریشنز ہو رکے ہوئے ان کو پھر سے چلایا جا سکے دوستو دوسری خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یورائٹلٹ ارب ایمیریٹس سے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے تھے کہ وہ کوئیت انٹری کر رہے تھے دبائی میں رک کر کے دبائی سے ہو کر آ رہے تھے تو یہ خبر دبائی سے آ رہی ہے دوستو دبائی نے فی الحال جو ہے بنگلہ دیش پاکستان نیپال اور سری لنکا سے آنے والی ساری فلائٹس جو ہے اگلی نوٹیس تک بند کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق سیویل ایوییشن کے جنرل آتھریٹی اور یو اے ای میں نیشنل ایمرجنسی کرائیسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھریٹی نے بنگلہ دیش پاکستان نیپال اور سری لنکا سے آنے والی مسافروں کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل جو کیریئر ہے یعنی فلائٹس ہیں ان پر فی الحال پوری طریقے سے پابندی آئید کر دی ہے یعنی پابندی لگا دی ہے پابندی صرف آنے والی پروازوں پر ہی نہیں ہے آنے والی فلائٹس پر ہی نہیں ہے بلکہ ان دیشوں سے ٹرانزٹ کے ذریعہ آنے والے مسافروں کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے دوستو یہ پابندی جو ہے یعنی بارہ تاریخ سے جو ہے آئید ہوگی یعنی کل سے یہ پابندی جو ہے پورے طریقے سے اس کے اوپر رد عمل کیا جائے گا یعنی اس کا رد عمل شروع ہو جائے گا دوستو یہ دو بڑی اپ ڈیٹ تھی جو کوئی سے فلحال آ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ پستر آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہوں بھولیے گا چینل کو سبسکر کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ ہم لگتا راگ پاس لے کر آتے رہے ملتے ہیں ہلی اپ ڈیٹ میں جتا کہ اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے اسلام علیکم اللہ حافظ